ایک دن گزر رہا تھا بابوزو بیٹھا ہوں میں نے گاڑی روک لی میں کھیک کری فیر آگیا ایک دفعہ پھر کہنا تو بھر کا ملاد والے اوہ میں نے کہا اللہ کی قسم بڑا مز ایک دفعہ پھر کہنا تو کہنا مجھے یہ بات جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہو چولی پا لیے پنجے سوٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لیے پیشاٹیے نا اوہ کہنا تو سو دفعہ کہنا کہنا پر کہہ ذرا اس کا نام لے کے کہنا یہ حضور کا ملاد منانے والے کہنا ذرا ہزار دفعہ کہہ ذرا سو دفعہ تجھے پتہ ہی نہیں تو کہتا ہے ہمیں مزہ کتنا آتا ہے ہمیں چسکہ کتنا آتا ہے تو کہنا تو اس کے نام سے کہنا دے جو تُو نے دانہ دینا ہے کہنا تو سچ کہتا ہے میں ایک دفعہ طالب علم تھا مدرسے میں پڑھتا تھا تو ایک صاحب نے ہم گزر رہے تھے استاج دے جی دیتے ہیں نا کئی دفعہ جب پڑھائی کر رہا وہ ختم شریف ہے تو ایک صاحب نے کہا دیا اوہ جا رہے نے اوہ ختمی ہے پتہ نہیں آج کی دی خیر نہیں اوہ دیکھو ہے سپارل ہے دیکھنے نہیں تو میں نے واپس آکے بڑے گوشے سے کہا استاج جی میں نے نہیں پڑھنا میں نے جانے تو استاج صاحب فرمانے لے کہ شکر نہیں کرتا تو شکر نہیں کرتا کسی نے چور تو نہیں کہا ڈاکو تو نہیں کہا کرپشن وانا تو نہیں کہا لٹیرا تو نہیں کہا یہی کہا ہے نا کہ محمد عربی کے دین کے طالب علم جا رہے ہیں تو یہ تو مزیدار بات ہے اسے قبول کر اسے تنہی یار کے نام کا سینہ نہیں آیا اس نے کرنا کیا ہے جھچک جھچک کے بات کرنا ڈھرڈھر کے بات کرنا وہ کوئی اور ہوں گے جو دفاعی معاج میں کھڑے ہیں ہم کھل کے کہتے ہیں محمد کا ملاد منانے والے ہیں رسول اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ابو بکر صدیق کو سب سے افضل ماننے والے ہیں فاروق آدم کی عدالت کے قائل ہیں عثمان کی سخاوت کے قائل ہیں مولا علی کی بلایت کے قائل ہیں امام حسن کو سب سے بڑا مسلم مانتے ہیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ پکڑ کے امت کو جھوڑا تھا اور ہم ہی وہ ہیں جو امام حسین کو سید شہدہ مانتے ہیں یہ ہمارا ہی عزاز ہے ہمارا عزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں پخت گئے عقیدہ اور نظریات عطا کیے ہمیں کوئی چیز کہیں سے ادھار نہیں لینی پڑی یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی شیخ محقق بھی کہتے ہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی عزت مجدد الفسانی بھی کہتے ہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی عالی عزت بریلوی بھی کہتے ہیں یہی محدثی آزم بھی کہتے ہیں یہی غزالی زمان بھی کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں نے نظریہ دیا کوئی چیز بھی ادھار کی سارا سودا اپنے گھر میں عرش ہے عقید نظری ہے ہوتا کیا ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم پہ تاری ہو جاتا ہے مستری مستری بن کے رہ جاتا ہے لوہر لوہر بن کے رہ جاتا ہے ٹیچر ٹیچر بن کے رہ جاتا ہے بطور پیشہ کہہ رہو ورنہ ہر بندہ قابل احترام مفتی مفتی بن کے رہ جاتا ہے میرے حالہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں تو جو بھی ہے نا عبد مصطفیٰ بن کے جی رسول اللہ کا نوکر بن کے جی سارا دن جمعیٹری کی بات ہو رہی ہے سغرے کبرے کی بات ہو رہی ہے سارا دن سرف و نحب کی بات ہو رہی ہے سارا دن استدلال ہو رہا ہے سارا دن یہ ہوتا ہے اور جب رات ہوتی ہے تو پھر فاضل امرین بھی بھلا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیئے آپ شیر پڑھتے سنتے ہیں کبھی غور بھی دھو گیا کرے نا ان کی مہک نے دل کے سارا وجود اباد ہو دل برباد ہو مندہ کسی کام کا ہے کیا کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں لوگوں وہ جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں کہتے ہیں ایک تو ہے نا میرا معبوب کریم علیہ السلام کہیں رکھیں کہیں مسکن بنائیں کہیں ٹھہر جائیں پنجابی ساری صحیح سمجھ میں آتی ہے جو نہیں بولتے ان کو بھی آتی ہے ایک پنجابی کے شاعر نے کہا تھا جتے سونا پابر اکھ دے نا وہ تھے اکھ دے سرودہ بھوٹا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں وہ جس راہ چل دیئے ہیں بس گزرتے 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 کوئی وہاں ٹھہرنا نہیں تھا کوئی سپیشل پروگرام نہیں تھا یہ ہے کلم فاضلِ بریلوی کا یہ ہے ذکرِ مصطفیٰ کا طریقہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں وہ جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں اور فرمانے لگے ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوگا اور جو میں نے بات شروع میں کی نا کہ لوگ کہتے ہیں ٹینشن ختم ہوگی تو پھر آئیں گے کہتے ہیں ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو وہ جب یاد آ گئے ہیں انہوں نے سب غم بھلا دیئے اے عشق تیرے صدقے یہ دوسرے جگہ پہ کہتے ہیں کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے اے عشق تیرے کچھا پکا عشق نہیں آپ نراز نہ ہوئیے گا ورنہ آج کل بہت سارے لوگ مرید ہو کے بھی مرید نہیں ہوتے شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں ہوتے وہ غلام ہو کے بھی غلام اے کچھی پکی باتیں کیا ہوتی ہیں کچھی پکی باتیں جب بک گئے تو پھر بات ختم ہو گئی جب تیرے کر لیا تو پھر بات کبھی تھوڑا سائی در چلتے ہیں دیکھتے ہیں کرتے ہیں مجھے ایک صاحب نے کہا سنیں آپ حضور تاجو شریعہ سے نسبت رکھتے ہیں میں نے کہا یہ کیا آپ کچھی بات کر رہے ہیں میں نوکن ہوں حضرت تاجو شریعہ کے بچوں کا بھی میں اس گلی سے گزرنے والے گداؤں کا بھی گداؤں یہ کچھی پکی بات کرنے کی کیا بات جب بک جو گئے جب تیرے جو کر لیا جب معاملہ ختم جو ہو گیا تو پھر کمزور باتیں کرنے کا کیا مطلب ہوا سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب ہی سائی اوہ تُو سجدہ نہ سمجھ نجدی میں سار دیتا ہوں نظرانا جب دے جو دیا ہے سار تو پھر بات ختم ہو گئی بات آلہ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے جو آگ باقی ساری آگ گئی روزگار والی بھی گئی شورت والی بھی گئی اقتدار والی بھی گئی لوگ مجھے اوچا سمجھے وہ بھی گئی ختم ہو گیا عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو تے میں نو کھیڑا پھول دیاں پھول دیاں پھول دیاں لوکوں میں کجل پایا سی یار دے بکھنے میں کجل پایا سی یار دے بکھنے پھر او دی یاد چروندیاں ڈول گئیاں اے درشاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہم تے ساری رول دی رول دی میں رول گئی یہاں ساری رول دی یہ جو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے نا یہ توانائی دیتا ہے یہ انسان کو طاقت دیتا ہے میں اور آپ جس محول میں ہیں یہ تبصروں کا محول ہے یہ بحثوں کا محول ہے یہاں ابحاث ہوتی ہے یہاں ہر روز ٹیویوں پر بیٹھ کر لوگوں کی پگڑیاں کھولی جاتی ہیں یہاں لوگوں نے لوگوں کو مذہب کا نام لے لے کے الجھا دیا تباہی کر دی آپ یقین کرو ملک کی صورتحال یہ بنا دی گئی ہے کہ شاید اس ملک میں کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں یہ ذرا دوستوں کو گزارش کریں جی بات سنیں تھوڑی دے عزیز دوست آپ توجہ کریں جی میری بار پر تھوڑا بہت انتظامیہ کام تو کرتی ہے نا پھر آپ توجہ کریں گے الجھا دیا گیا الجھا دیا گیا دیکھو میں ملک سے باہر تھا ایک دفعہ تو مجھے ایک صاحب کہنے لگی پاکستان کا تو حال ہی کوئی نہیں مولوی خراب پیر خراب فلانہ خراب سیاستدان خراب عوام لڑتی ہے میں نے کہا آپ کو دور بیٹھے کیا سے پتا ہے آوگا سے پتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں خرابیاں ہیں بڑی ساری ہیں پر جتنے آپ پریشان ہیں اتنا تو کوئی مسئلہ نہیں